بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی نماز کرتی سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے کہ عید الفطر کی دو رکر نماز واجب نماز چھے تکبیروں کے زیاد چھے تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے اور مو میرا قابل شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ تکبیر اولا اس کے بعد ہاتھ باندھنے جائیں گے اور سنا پڑھیں گے اور سنا پڑھنے کے بعد امام صاحب دوبارہ تکبیر کہیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا اس طرح تین مرتبہ اور بلند کرنے کے بعد ہاتھوں کو آپ نے کھلا چھوڑ دینا پھر اس کے بعد امام صاحب صورت الفاتح کی تلاوت کرنے میں آوازیں بلند ذمہ صورت ہاتھ باندھیں ہوں گے تو وہ آپ نے تلاوت سمات کرنی ہے اور اسی طرح پہلی رکعت کے تمام معمولات کو رکھے جائیں گے یعنی کہ رکوع اور سجدے وغیرہ پھر جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے اور تلاوت کے ساتھ ذمہ صورت ہوگی تو آپ نے سمات کرنی ہے امام صاحب تلاوت کریں گے اس کے بعد دوبارہ زائد تین تک بھی رکھی جائیں گی اللہ اکبر اور امام صاحب ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے آپ نے بیاد کو اٹھا کر کانوں تک کھلے چھوڑ دینا اس طرح تین مرتبہ کرنا ہے پھر امام صاحب چوتری مرتبہ کریں گے اللہ اکبر اور آپ نے اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے رکو کی طرف چلے جانا ہے پھر رکو اور سجدے فتش طرح جب سلام پھیلے لگی یہی عید الفتر کی نماز کا طریقہ ہے